ہیلو فرانس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سٹاڈی ویٹ سمر دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے بیہر پولیس فرسٹ گارڈ کے لیے ایمپورٹنٹ بھوتک بگیان کے بیس مہتپور پرشنوں کے بارے میں اور دوستو یہ پرشن ایسے پرشن ہیں جو کہ سبھی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اس لیے دوستو یہ سائنس کے جو کیسچن ہے یہ سبھی اگزام میں پوچھے جائیں گے اس لیے جروری نہیں ہے کہ بیہر فرسٹ گارڈ کے لیے یہ یہ سبھی اگزام کے لیے ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنا سے پہلے یہ دی آپ نے ہمارے چینل سٹاڈی بھی سمر کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کیجئے اور سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو کی نوٹفیکیسن سب سے پہلے آپ کو ملے اور دوستو جیتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں بھی سیئر کیجئے تاکہ اس ویڈیو کا لاب آپ کے دوستوں کو بھی پہنچے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور دیکھتے ہیں آج کے جو ایمپورٹنٹ پرسنے ہیں اس کو تو آج کا جو ہمارا فرسٹ کیسچن ہے دوستو یہ ہے رکت داب ناپنے کے ینتر کا نام کیا ہے تو اس میں چار آپسن ہیں تو اس کا جو کریکٹنسور ہوگا دوستو وہ ہوگا اس فیگنو میانومیٹر اس فیگنو میانومیٹر سے رکت داب کی ناپ کی جاتی ہے اگلا پرسنہ ہے پرکاس کی تبرتہ ناپنے کے لیے جس اپکرن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تو اس میں بھی چار آپسن ہے اور اس کا جو کریکٹنسور ہوگا دوستو وہ ہوگا لکس میٹر لکس میٹر پرکاس کی تبرتہ ناپنے کا اپکرن ہے اگلا پرسنہ ہے دوستو اس ویڈیو کو جتنا ہوتا کے لائک کرتے رہیے اور چینلوں کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے اگلا پرسنہ ہے راڈار اپیوگ میں آتا ہے تو اس میں چار آپسن ہے تو اس کا جو کریکٹنسور کا دوستو وہ ہے ریڈیو ترنگو دوارہ بشتو کی اشتتی گیاد کرنے میں راڈار کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو دوستو ایک بات اور یہاں پہ آتی ہے کہ راڈار کا فول فارم کیا ہوتا ہے تو راڈار کا فول فارم ہوتا ہے ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ ٹریگنگ ریڈیو اپی گیان تتھا پراشن اس سے اکاس میں ادھک دور پر اشتت کسی بھی جہاج کا پتہ لگایا آسانی سے جا سکتا ہے اگنا پرشن ہے دوستو یہ ایسے پرشن ہیں جو سبھی ایکزام میں ہمیشہ کے ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں بار بار یہی پرشن ہر ایکزام میں ریپیٹ ہوٹتے ہیں اگنا پرشن ہے نیمن میں کون سی راسی ریاکٹر پیمانے پر مانپی جاتی ہے تو اس کا جو کریکٹنسو ہوگا دوستو وہ ہوگا بھکم کی تبرتہ ریاکٹر پیمانے پر مانپی جاتی ہے اگلا پرشن ہے ریاکٹر پیمانے ناپنے کے لیے پریوگ ہوتا ہے تو وہ ہے بھکم پی لہروں کا آیام دوستو میں نے یہ پرشن دو بار اس لئے اس میں ریپیٹ کیا ہے کہ یہ دونوں ٹائپ سے پوچھے جاتے ہیں اس لئے آپ کو کوئی اُلجن نہ ہو اس لئے میں نے یہ پرشن دو بار اس میں انٹر کیا ہے اگلا پرشن ہے دوستو اس ویڈیو کا آپ لائک کرتے رہیے اور جتنا ہو سا کہ اس ویڈیو کا آپ سیئر بھی کرتے رہیے اور دوستو ہمارے چینل پر سبھی گورنمنٹ جاب کی سب سے پہلے لیٹ ایٹ جن کاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی دوائیں تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو کے نوٹیپیک ایسان آپ کو ہمیشہ ملتے رہے اگلا پرشن ہے بھکاں پو کی تیبرتہ ماں پی جاتی ہے تو یہ ہے دوستو ریکٹر پیمانے میں اگلا پرشن ہے نیمنوں میں سے کون سا سمیلیت نہیں ہے تو اس کا دوستو کریکٹنسور کا ہوگا ریکٹر پیمانہ آدرتہ سے سمبندیت نہیں ہے باقی تینوں اے بی سی سمبندیت ہے کیونکہ سیلسیس کا تاب سے کیلو آٹ کا آور سے بیددس سے آر ایچ گونک کا رکت سے ہوتا ہے سا ریکٹر پیمانہ بھکم کا ہوتا ہے اگلا پرشن ہے نیمنانکت میں کون سے سمیلیت نہیں ہے تو دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا سمیلیت نہیں ہے تو یہ ہے مینومیٹر سمیلیت نہیں ہے باقی تینوں بی سی ڈی سمیلیت ہیں کاربیوریٹر آنترک دہن انجن ہوتا ہے کارڈیوگراؤ فریضہ گھتی کی ماب کی جاتی ہے تتھا سیسمومیٹر پریشتل کی بکرتہ کی ماب کی جاتی ہے اگلا پرشن ہے کیوسک میں ماب کی جاتا ہے تو دوستو کیوسک میں جل کا بہاو کی ماب کی جاتی ہے یا جل بہاو ماب کی ایک اکتی ہے کیوسک اگلا پرشن ہے جمیلیت میں سے کون سمیلیت نہیں ہے تو اس میں جو دوستو ہوگا وہ ہوگا آئیسو ہے لائن برف ورثہ سے سمباندیت نہیں ہے یا سمودر میں سمال لورتا کو رکھا یا رکھا کو پردرسیت کرتا ہے باقی اس میں تینو سمیلیت ہے آئیسو بار وائیو داب آئیسو ہائٹ ورثہ تثہ آئیسو بات گہرائی ماپنے کے یا اس کی ساکھا ہے آئیسو باقی آئیسو باقی آئیسو باقی میکنکس اس کے انترگت بیبھی نترنگوں میں ہو رہی پرکریہوں کی نیانترن قریہ ویدھی کا ادھیان کیا جاتا ہے اس کی سروپرثم پریکلپنا ناربارٹ بینر نے کی تھی اس سے نیانترن کا بیجیان بھی کہا جاتا ہے اگلا پرشن ہے سمیم ماپک بیجیان ہے تو یہ ہے دوستو ہریٹولوزی ایک سمیم ماپک ہے تو تھا اس کے سمیم ماپک کا ادھیان کیا جاتا ہے اس کے انترگت اگلا پرشن ہے گھرسن اوم شنیحق کا ادھیان ہے تو یہ ہے دوستو ٹرائبولوزی ٹرائبولوزی بیجیان کی ورساکہ ہے جس میں آپ ساپک چھ گتیمان فتحوں کے مدھے لگنے والے بل کا ادھیان کیا جاتا ہے یا پرمکتہ گھرسن تتھا شنیحق کا ادھیان ہے اگلا پرشن ہے بیجیانک ایک ایس چندر سیکھر کو نوبل پرسکار کس کاریے کے لیے ملا تھا تو یہ ہے دوستو نہ چھتر بھوتکی کے لیے اس چندر سیکھر کو بھوتکی کا نوبل پرسکار ملا تھا یا بھارتی مول کے بیجیانک تھے اگلا پرشن ہے الورٹ آئینسٹین پرسکار ہیں تو دوستو یہ ہے پرکاش بیدوت پربھاو کے لیے دوستو یہ پرشن بہت ہی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو لگ بھا لگ بھا سب ہی ایکزام اس پرشن کو دہرائی جاتا ہے اس لئے اسے اب دھیان سے دیکھئے کیونکہ بہت ہی ایمپورٹنٹ جو بھی پرشن بتاؤں دوستو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اگلا پرشن ہے سر سی بی رامن کو بھوتکی کا نوبل پرشکار پرابت ہوا تھا تو دوستو 1930 میں سر سی بی رامن کو رامن پربھاو کے لیے 1930 میں بھوتکی کا نوبل پرشکار دیا گیا تھا نیکس پرشن ہے کس بھگیانی کا جنم دن راشتی بھگیان دیوست کے روپ میں منائی جاتا ہے تو دوستو یہ کسی کے جنم دیوست پر نہیں منائی جاتا ہے تو اس میں آپ کو ایک پوائنٹ پر آیا تھا کہ پرشن بھگیانیک سی بی رامن جن کا جن سات نومبر 1888 کو ہوا تھا جبکہ راشتی بھگیان دیوست پراتی ورس 28 فروری کو منائی جاتا ہے اسی دن سر سی بی رامن نے رامن پربھاو کی خوش کی تھی اس لیے راشتی بھگیان دیوست اسی دن میں آ جاتا ہے جب سی بی رامن نے رامن پربھاو کی خوش کی تھی تو دوستو یہ تھے آپ کے امپورٹنٹ بھوتک بھگیان کے پرشن تو اسی طرح کی لائٹ ایس جن کاری پانے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو سے ریلٹیٹ آپ کے کوئی بھی اگر سجاہ ہو تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے اپنے سجاہ دے سکتے ہیں تو دوستو پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں کچھ نئے پرشنوں کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکیو جائن